نمشکار میں ہوں ڈاکٹر راجی پتریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائف اندوستان چرچہ آج ہم چرچہ کرنے جا رہے ہیں کہ ریگنگ کا سلسلہ بند نہیں ہو رہا ہے امن کچرو کے ریگنگ کے بعد ہوئی اس بچے کی موت کے بعد پورے دیش بھر میں قانون سکت ہوئے ریگنگ کو لے کے انٹی ریگنگ کمیٹیاں بنی یو جی سی میں بھی انٹی ریگنگ سیل بنا لیکن مچال پردیش میں پیشلے دو ماہ میں تین ایسے معاملے آئے ہیں کہ جس سے لگ رہا ہے کہ ریگنگ کے معاملے کہیں نہ کہیں انسیٹیوشن میں چل رہے ہیں کچھ پر پردہ ڈالا جاتا ہے کچھ معاملے سامنے آ جاتے ہیں اور ابھی ایک لڑکی نے سرکاری نرسنگ کالج تھا اس کی سٹوڈنٹ نے ریگنگ سے تنگ آ کر آتمتے کی کوشش کی لیکن اس کو بعد میں بچا لیا گیا وہیں ابھی منڈی میڈیکل کالج جو ہے شرلال بہدر شاستری میڈیکل کالج میں بھی ریگنگ کا معاملہ آیا اس سے پہلے آئی آئی ٹی منڈی میں معاملہ آیا اور بڑے پہ مانے پہ اس میں لگ بگ بیاسی سینر چھاتر شامل تھے جنہوں نے جونر چھاتر کے ساتھ ریگنگ کی اور اسی طرح سے اور بھی معاملے بہت ہی ماچل پردیش میں آئے ہیں اور دیش بر کی بات کریں تو پچھلے پانچ سال میں پچیس چھاتروں نے ریگنگ سے تنگ آ کر آتمتیا کی ہے اس ریگنگ کا جو روگ ہے اس کو کیسے ختم کیا جائے یہ سرکاروں کو دیکھنا ہوگا انسیچوشن کے منیجمنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا تو آج ہم اسی وشے پہ چرچہ کرنے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ چرچہ میں بھاگ لے رہے ہیں پریم کوشل جی ہے کانگرس پارٹی کے مکھیا پروکتہ وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں سنجے شرما جی بھاجپا کے ورشت نیتہ ہیں پروکتہ ہیں وہ ہمارے ساتھ جڑے ہیں پریون شرما جی جو کی پیشے سے ایڈوکیٹ بھی ہیں اور سلشک کے طور پر ہمارے ساتھ جڑے ہیں تو یہ جو ریگنگ کا سلسلہ ہے اس سے دکھتے ہیں بہت آ رہی ہیں تو میں سب سے پہلے آ سنجے جی آپ کے پاس جاؤں گا کی ریگنگ کی سمسیا ختم نہیں ہوئی ہے امن کچرو کا معاملہ آپ کو یاد ہے کی آہ ٹانڈا میڈیکل کالیج میں آیا تھا اور اس کے بعد کئی قانون بھی سکتے بنے لیکن ان قانونوں کی پالنہ نہیں ہو رہی ہے ہر انسیچوشن میں انٹی ریگنگ آہ کمیٹیاں ہیں لیکن وہ اپنا کام تسلی سے نہیں کر رہی ہیں نہ سٹوڈنٹ میں اویئرنس پلا رہی ہیں کہ اگر ریگنگ کرو گے تو تمہیں ایسا ہوگا پتھریہ جی یہ بہت گمبھیر ویشے ہے اور بہت سنبیدنشیل ویشے ہے دیکھیں انیس سو چھیاسی سے اگر بیٹل کا پہلے بھی ریگنگ چھوٹے موٹے کیسیز تو کہیں چلتے رہتے تھے لیکن نائنٹی سکس میں پہلا معاملہ جو ہے وہ پون مرنے اور مارنے کی ناوت تک جو ہے وہ کیسز کو پہنچایا جاتا ہے اس کے بعد دو ہزار دو میں جو ہے وہ کانپور کا ایک سٹوڈنٹ تھا انوپ کمار انجینئرنگ کالیج کا اس کا کیس آیا اس کے بعد جو ہے ایس پی منوج کا آیا اور اسی طرح جو ہے وہ دو ہزار نو میں جو ہے وہ امن کاشرو کا جو ہے وہ کیس سامنے آیا جو کی ٹانڈا میڈیکل کالیج ہمارچال پردیش کے اندر وہ ہوا اور بہت چرچہ وہ دیش بھر میں وشے جو ہے وہ بہت سے میڈیا چینلز میں بھی راشتری سمچار پتر ہے ان میں بھی وہ چھپتا رہا اور اس کے لیے سرکار نے جو ہے مطلب سٹوڈنٹس کو جو ہے جو ایکشن لیا اس کے بعد جو ہے وہ کیس جو ہے وہ فاسٹ ٹریک میں چلا فاسٹ ٹریک میں بھی وہ کیس چلا لیکن آخر کار جو ہے وہ کچھ سمیے کے بعد جو جتنے بھی اپراتی تھے وہ چھوٹ جاتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی دکت اگر چلو ہم چرچہ کرتے ہیں کہ سنسطان جو ہے جن کی جو ریگنگ کمیٹیز ہیں وہ کتنے سیریس ہیں وہ بعد میں لیکن سب سے بڑی دکت یہ آتی ہے کیونکہ ہم آج تک قانون کے انسار جو ہے وہ ان کو سجا نہیں دلوا پائے ہیں اس میں کس کا قصور ہے اس میں پروسیکوشن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پولیس کا جو ہے وہ سب سے مہتپون رول رہتا ہے اور پولیس اپنی جمعہ داری کو جو ہے وہ نبھانے میں اسفل سافی تشک ہوئی ہے جتنے بھی کیسز ہیں اس میں آج تک ہم کوئی اگزمپل جو ہے وہ اس میں سیٹ نہیں کر پائے ہیں کہ آگے سے بھوشیہ میں جو ہے وہ کوئی بھی اس طرح کے کیسز کو اوپر کرنے سے پہلے جو ہے وہ سٹوڈنٹس کے بھی ہم کوئی لکیر نہیں کھینچ پائیں اسی لیے جو ہے وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے لیے کیونکہ یہ راجنیتی کا وشیہ نہیں ہے یہ ساماجیک وشیہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مل جو کر کے جو ہے وہ سٹ کو سماج کو کیونکہ آگے آ کر کے جو ہے وہ ایسی چیزوں کے خلاف لڑنا ہے اور بھوشیہ میں کسی کا بھی بچہ جو ہے اس کے ساتھ دوراچار کی گھٹنا مار پیٹ کی گھٹنا مانسک پرتاردنا کی گھٹنائیں ایسی نہ ہو اس کے لیے جو ہے وہ گمبھیر چنتن ہونا چاہیے اور جتنے بھی پرابدھان کیے ہیں ان پرابدھانوں کو کیول وہ کاغذ کے اندر جو ہے وہ بند کرنے کے لیے نہیں ہے ان کو کس طرح سے implement کرنا ہے اس کے لیے صرف جو ہے وہ ان بچوں کو ہی دوشی مان کر کے جو اس میں ایسی گھٹناوں میں سنڈپ ہوتے ہیں یا ایسی گھٹناوں کو کرتے ہیں اس سنستان کے پریشاسن کو بھی اتنا ہی جواب دے بنانے کے ساتھ ساتھ ان کے اوپر بھی جو ہے وہ سجا کا پرابدھان ہونا چاہیے ان کے لیے بھی اور سب سے بڑی چیز ہے پولیس اور پروسیکیوشن یہ اگر ملکر کے کیس کو اگر عدالت کے اندر کھیک اپنا اس کو پرستود کریں تاکہ بھوشے کے اندر جو ہے اگر ایسی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو اپرادی کو دنڈ ملے اور وہ دنڈ جو ہے وہ سماج کے لیے بھی اور آگے ایسی گھٹنائیں نہ ہوں اس کے لیے ایک مثال قائم کریں جی سنجھے جیسے آپ نے امن کچرو معاملے کی جکر کیا اس میں بھی لیکن جو دوشی سٹوڈنٹ اس کے سینئر تھے چار سٹوڈنٹ تھے ان کو بھی بعد میں سرکار نے بہت لبرل روئیہ اپنایا اور ان کو اپنے بگری پوری کرنے کا موقع دیا گیا صرف ایک شرط لگائی کی وہ مارچل پردیش سرکار کے اندر نوکری نہیں کر پائیں گے کیونکہ ہر سٹوڈنٹ کے ساتھ بانڈ ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ بانڈ ختم کیا گیا تو کیا یہ سرکار اس طرح سے ایک میسج گیا کہ آپ کی ریگنگ کے بعد ایک بچہ مر گیا لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو نہ تو ہتھیاک کے ابھیوکت بنے آپ دار ہیں اور اور لگی اور اس کے بعد ایک ایک لاکھ ریپے کا ان کو جرمانہ لگا اور بعد میں وہ ڈگری بھی چوری کر گئے تو اس طرح کا ایک میسج بھی سٹوڈنٹ میں گلت جا رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اسے وہ ریگنگ کے نام سے دار نہیں رہے مجھے میں اس قاملے میں میں آپ کو اس جو امن کچرو کا وشہ جو تھا آپ یہ جان کر کے حیران ہو جائیں گے میں ان کا نام نہیں یہاں پہ پرستو کروں گا کہ اس بچے کے ایک نجدی کی رشتدار جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جسٹس رہے ہیں اور انہوں نے جو ہے انہوں نے گتیگت اس کیس کے اندر گتیگت طور پہ بھی جو ہے وہ انٹرسٹ لیا لیکن آخر دیکھیں اس کے بعد پرنام کیا نکلتا ہے سب سے بڑی چیز آتی ہے یہی میں چرچہ وہ کر رہا ہوں کہ مثالیں سرکار کو قائم کرنی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سمیں آیا ہے ہیماتیل جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے اس کو پورے دیش کے اندر جو ہے وہ ایک مثال بن کر کے اُبھرنا چاہیے اور ایسا ایک سیٹ کرنا چاہیے اگزمپل سیٹ کرنا چاہیے کہ ایسی مان سکتا ہے والے لوگ جو کسی کو مار سکتے ہیں کیا وہ اپنے آگے کے پروفیشنل لائف کے اندر جو ہے وہ کس طرح کا بیابہار کریں گے ان کو جن کو کوئی سیکھ نہیں ملتی ہے وہ سماج کے وہ سمبیدنشیل ہو ہی نہیں سکتے ہیں جو جن کو سجا جو کچھ مہینے جو ہے جتنے دیر ان کو عدالت سے جو ہے وہ جمانت نہیں مل جاتی ہے صرف اتنا سمیں جو ہے وہ جیل میں نکالتے ہیں اور اس کے بعد وہ سماج میں جاک رکھے کہ ہم کچھ بھی کریں گے کیونکہ ان کی پروتی ہنسک پروتی ہے اور ایسی پروتی کا وقتی جو ہے وہ اگر میڈیکل جیسے پروفیشن کے اندر کام کرتا ہے اور اس کی ایسی مان سکتا ہے تو وہ مانوی سیوہ کے لیے سمبیدنشیل نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے گمبھیر جو ہے وہ سرکاروں کو سوچ کر کے کیونکہ قانون بنانے اور قانون بنانے اور ان کی ایمپلیمنٹیشن کی جمعہ داری جو ہے وہ سرکار کی ہوتی ہے اور سرکار کو جو ہے وہ اس کے لیے ایک مانسک بینا کسی دواب میں آئے ہوئے جو ہے وہ ایسے کیسیز کے اوپر کام کرنا چاہیے اور ایسی جو ہے وہ گھٹنائیں بھوشیوں میں نہ ہوں آخر ہمارا ہمارے بچوں کا بھوشیہ جو ہے وہ کس طرح سے کم سے کم ایک ایسی جگہ پہ باہر سے بھی ہیمچل کے اندر اتنے میڈیکل چھے میڈیکل کالج ہے اور باہر سے بھی بچے آتے ہیں بڑے پرتشتری سنسطان جو ہے وہ یہاں پہ ہے فیشن ڈیزائننگ کے سنسطان یہاں پہ ہے مینیزمنٹ کے سنسطان یہاں پہ ہیں تاکہ ہیمچل کو میں بھیجنے کے لیے جو ہے وہ لوگ ڈرے نا کہ ہیمچل کے اندر جو ہے وہ ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں ریگنگ کی آئے دن اگر ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو نشطی طور پر ماتا پتا کے ان کے سنرکشت جو ہے ان کے دماغ کے اوپر ایک چنتہ جو ہے وہ ضرور رہتی ہے تو اس کے لیے مجھے لگتا ہے کہ اگر سنبیدن شیلتہ سے سرکار کام کرے گی تو ایسے وشے کو کھول کر کے کچھ تھوڑا بہت فائن لگا کر کے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا اس کے اوپر جو ہے سنسطان کے اوپر بھی جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے ان کے پروندک سنسطان کے ہیں ان کو بھی جواب دے بنا جانا چاہیے اور ان کے اوپر بھی جو ہے وہ اتنی ہی جمعیداری کیونکہ ان کے بھروسے جو ہے وہ کوئی بھی اپنا بچہ اگر بھیجتا ہے سنسطان کے اندر تو اس کا ماتا پتہ کے بعد جو ہے وہاں کا سنسطان کا پرشاسن جو ہے وہ اس کا گارڈین ہے اس کو جو ہے اس کی بھی جمعیداری اتنی ہی بنتی ہے جتنی کی ماتا پتہ کی ہے تو اس کے اوپر سرکار کو گمبھیر چنتن کر کے بھوشے کے لیے ایسی گھٹنائے نہ ہوں اس کے لیے چنتہ کرنی ہے پربین جی سوال یہ ہے کہ ہمچل پردیش میں بہت سے ایڈیوکیشن انسٹیوشن ہے اب آئی آئی ٹی آئی ای 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 اور مہم آئی ٹی سنسطان میڈیکل کاللی جس طریقے سے ریگنگ کے معاملے ابھی دو ماہ میں تیم بڑے معاملے آئے ہیں ایک بیٹی ریگنگ سے تنگ آگر آتمتیا کی کوشش کرتی ہے وہیں پہ آئی آئی ٹی منڈی میں لگ بگ بیاسی سٹوڈنٹ ریگنگ کے چلکے ان پہ کاروائی ہوتی ہے آپ کے لال بہتر شاتری میڈیکل کاللیج میں بھی دو تین دن پہلے جو معاملہ آیا ہے تو اس طرح کے معاملے ہماری یونیورسٹی میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں آگائے بگائے چلے رہتے ہیں لیکن سٹوڈنٹ ریپورٹ نہیں کرتے ہیں کہ درتے ہیں جو بھی فریشر سٹوڈنٹ آتا ہے چاہے آپ نے ہم نے بھی اپنی لائف میں دیکھا ہوگا کہ ہم بھی جب کسی انسٹیوشن میں بڑے میں اڈمیشن ہم نے لی ہوگی تو ہمارے کئی پرتے بار شالی سٹوڈنٹ تو جو بڑے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ ڈپریشن میں آ جاتے ہیں ان معاملوں سے انٹی ریگنگ کمیٹیاں ہیں لیکن وہ اپنا کام اچھے سے نہیں کر رہی ہے کبھی یہ سمجھے ہیں جا رہا ہیں جی پروین بھی اس میں کیا تانونی پرابران اور کیا ہونے چاہیے اور بارکمان میں کیا رہا ہے دیکھیں یہ کیسا عوشات ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی عوشات کبھی نہیں جائے گا کہ اس کا بچہ میں تو بھگت ہوگی رہا ہوں جب کالیج ٹائم میں تھا تب میں نے بہت ریگنگ کھئی اگر یونیسٹری میں تھا تو وہاں تو ایک فرمپرہ تھی اور تو منٹرل ٹراما ہوتا ہے اور اس ٹراما سے جب بچہ گزرتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ برا کچھ بھی ایک دن بچے کے ساتھ ہو سکتا ہے کچھ مانسی پر سے مضبوط ہوتا ہے جس چیزوں سے نکل آتے ہیں بعد میں اس کی جو کو یاد کر کے ہنستے ہیں پر کچھ بچے سچ میں ہی اس منٹرل ٹراما کو میرے سامنے دو یا تین بچے سے جو چھوڑ کے چلے جو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ یہ عوشات بند ہو پرند تو ہم کوئی کوئی اپنی جمعگاری کے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا ہے سب سے پہلے شانتائی کمار جی نے اس عوشات کے اکراب ڈائنگی کے اکراب جید جس کو کہتے ہیں ایک ایسی گھٹنے کی امن کچھرو والی جو سارا ماملہ تھا اس ماملے میں شروعات کے جب یہ سارا ہوا تو یہ سارا ماملہ جھان میں تھا بعد میں آپ نے یہ بات گلکل اور اس میں ایک بڑی چیچی جو تھی کہ پرنسیپل کو استیفعہ دینا پڑا تھا جو وہاں کے وارڈن تھے ان کو ریسٹیگیٹ کر دیا تھا میرا اس اب تک جو میں اس سارے ماملے کو دیکھ رہا ہوں مجھے صرف ایک ہی بات لگتی ہے اگر آپ بھارت سے اس ریگنگ کے عوشات کو مخت کرنا چاہتے ہیں اپری انشیچیٹ کو اس ریگنگ کے عوشاتوں سے مخت کرنا چاہتے ہیں تو نہ صرف ان سٹوڈنٹ کو جو ریگنگ کے لیے جمعہ وار ہیں صرف انہی کو جمعہ وار بنائیں اس کے ساتھ ساتھ اس کالیج کے پرنسیپل کو اس کالیج کے وارڈن کو اور وہ جمعہ دار ادھکاری اگر ہم سب لوگوں کو کانون کے دائرے کے تحت لے کر آتے ہیں اور سجا کا پرابدھان ریگنگ کرنے والے سے زیادہ ان لوگوں کے لیے رکھتے ہیں تو میں آپ کو شرط کے ساتھ کہہ سکتا ہوں گھرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ اپنے آپ ہی رک جائے گا اگر یہ آپ انشیور کر دیں گے کہ پرنسیپل کو سجا ہوگی دس سال کی اگر وارڈن کو سجا ہوگی دس سال کی تو آپ بشواس کریے نہ پرنسیپل ہونے دیں گے نہ وارڈن ہونے دیں گے کسی بھی انسیچوٹ میں کوئی بھی غلط کام اس لیے ہو باتا ہے کیونکہ جو اس انسیچوٹ کے جو چلانے والے جو کرتا دھرتا ہے وہ اپنے کام کو جمعہ داری سے نہیں سمجھ باتے ہم پولیس کے اوپر کب تک نیر بھر رہیں گے کیا پولیس والے آسٹل میں آئیں گے نہیں جمعہ باری تو وارڈن کی ہے جمعہ باری ہے پرنسیپل کی پرنسیپل کو آپ سجا کے لیے جواب دے ہی ٹھہرا کے تو دیکھیں کیسے سب کچھ رک جائے گا یہ آپ ایک وارڈن شیور کر دیجئے کہ جس انسیچوٹ کے اندر ریگنگ کا ایک بھی کیس ہوگا پرنسیپل کو دس ورس کی سجا ہوگا پھر دیکھیں کیسے ہوتا ہے یہ وہی ہے کہ اگر ایک تھانے کے بیٹ کے اندر تھانے والے کو جواب دے تھانے دار کو اگر جواب دے بنا دیا جائے تو آپ کا بھی انوباب ہے اور میرا بھی انوباب ہے اس پوری بیٹ میں کوئی اپراد نہیں ہوگا ہمیں اگر اپراد کو روکنا ہے اگر ریگنگ کو روکنا ہے تو ہمیں جواب دے بنانا پڑے گا پرنسیپل کو ہم بناتے ہیں پرنتو ان کی سجا اتنی چھوٹی ہے اور وہ بعد میں جو ہے بچ جاتے ہیں پرنتو سجا کے اپراد دھان کو بڑا کر دیجئے دیکھیں اپنے آپ ہی ریگنگ اس دیس سے ختم ہو جائے گا جی اور یہ سب سے زیادہ سمسیاں ہوسٹل میں زیادہ آتی ہے کوئی بھی انسیٹیوشن ہوسٹل میں زیادہ رہتی ہے اور وہاں پہ قائدے سے تو سی سی ٹی وی کیمرے لگا کے اور وارڈن کو اور ایک کمیٹی جو ہوسٹل کی ہوتی ہے اس کو دیکھنا چاہیے کہ بچوں کے ساتھ درایا تو نہیں جا رہا فریشر بچے جو آ رہے ہیں جونئر بچے آ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے ان سے دیکھئے گریلو کام بھی کرائے جاتے ہیں میں صرف اتنا سے کہہ رہا ہوں اگر دس سال کی سجا کا پراغ دھانت دیجئے کیمرے لگانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ بارڈن صاحب کمروں کے باہر کھڑے رہیں گے کہیں رہے گی انتوں نہیں ہو رہی ہے جب اپنے کیوں سجا کا ڈھر ہوتا ہے نا تو وہ سارے سارے کی ساری چیزیں کرتا ہے یہاں ڈھر ہی کسی کو نہیں ہے جیسے آون کچھلوالے کیس میں کیا ہوا سارے کی سارے بچ گئے کیوں کیونکہ ڈر نہیں ہے جب تک کانون کا بھے نہیں ہوگا یہاں پر تو جس طرح سے ہم لوگ بچوں کے پرتی اپراہ دوتے ہو اس کے پرتی بھارت نے ایک سخت روئیہ اپنا ہے ویسے ہی ریگنگ کے پرتی جو ہے ہم لوگوں کو سخت روئیہ اپنا نہ ہوگا تب جا کے ہی اس ابھیشاف سے مکتی مل پائے گی انیتہ اس ابھیشاف سے مکتی نہیں مل پائے گی انٹروڈکشن کے نام کے اوپر ریگنگ ہوگی جان پہچان کے نام کے اوپر ریگنگ ہوگی کسی نے کسی نئے طریقے کو ڈھونڈا جائے گا کینپس کے اندر نہیں ہوگی تو کینپس کے باہر ہوگی تو ان سب سے بچنے کے لیے جواب دے بنانا سب سے امپورٹنٹ ہے ہم لوگ جواب یہی سے بچنا چاہتے ہیں یہ ہی ہماری سب سے بڑی خامی ہے جی پریم جی یہ معاملے اب ہمیں لگاتار جو بڑوتری ہو رہی ہے اس میں جرمانہ کر دیتے ہیں کچھ انسیجوشن کے منیجمنٹ اور کچھ دن کے لیے لمبت کر دیتے ہیں لیکن اس سے کوئی بھی حل ہوتا دکھنی رہا ہے ابھی تک کی پریکٹس یہی رہی ہے محمد کچرو معاملے میں دیکھا گیا اس کے ساتھ اتنی مار پیٹ کی گئی بچہ مر گیا لیکن کہیں بھی ہتیا کرنے کا اس پہ آئی دھارہ نہیں لگی کہ بچوں اس پہ اور آج بچے باہر ہیں وہ ڈگری بھی اپنی پوری کر گئی تو حالات یہ ہو رہے ہیں اب گورنمنٹ کو کیسے سکتوں گورنمنٹ اور انسیجوشن میں انٹی ریگنگ محل کیسے بنایا جائے یہ آج کی ڈیٹ میں سب سے بڑی سمسیا ہے کیونکہ بچے ڈپریشن میں جا رہے ہیں اور آتا متیا کرنے پہ بھی مجبور ہے پورے دیش میں پانچ سالوں میں پچی بچوں نے کر لی ابھی تک اور ہمارے بلاسپور میں ابھی کچھ دن پہلے بچی نے آتا متیا کی کوشش کی جی پرینٹ ڈاپ ساب ایک تو میں آپ کو بدھائی دوں گا کہ آپ نے ایک بہت سنبیدنشیل مودہ آج چرچہ کے لیے چھونا اور اس میں جو پینلیسٹ ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کو آپ نے سیلیکٹ کیا جو جن کے ساتھ سنبیدنشیل تک کی ادھار پر جو ہے وہ چرچہ کی جا سکتی ہے میں آپ کو دھنیواد بھی دوں گا بدھائی بھی دوں گا اس پورے مسئلے کے دو پہلو میں ایک اس کا پہلو قانونی ہے اور دوسرا پہلو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مان بھی ہے یہ جو بچے چاہے میڈیکل کالج میں ایڈوکیشن کے لیے آتے ہیں ڈاکٹرز بننے کے لیے آتے ہیں چاہے آئی آئی ٹی میں اپنی ایڈوکیشن لینے کے لیے آتے ہیں نرسنگ کالج کا آپ نے ذکر کیا یہ بچوں کی وہ کلاس ہے جو اپنے کیریئر کے پرتی بہت کانشیس بچے رہتے ہیں اور جن کے پیرنٹس نے ان بچوں کو ان انسٹیٹویشن میں داخلہ ملے اس کے لیے بہت محنت کی ہوتی ہے بہت دھن بھائی ہوتا ہے اور آج تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے ایڈوکیشن میں جانا ہو نرسنگ میں جانا ہو جتنے بھی پروفیشنل کورسیز ہیں ان میں اگر جانا ہو تو کوچنگ کی اوپر لاکھوں ارپیہ جو ہے وہ پیرنٹس ہے وہ خرچ کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کے بچے اچھا ایڈوکیشن پراب کر کے انجنیر بن کے ڈاکٹر بن کے پریبار کی پرتیشتہ کو بھی بڑھائیں گے اپنا کیریر بھی بنائیں گے اور سماج میں نام بھی روشن کریں گے تو یہ بڑا دربھاگیا پورن پہلو ہے کہ اتنی مہتو کانکشاؤں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اتنا بلیدان کر کے جو پیرنٹس اپنے بچوں کو اس طرح کے انسٹیوشنز میں ایڈوکیشن لینے کے لیے بھیجتے ہیں وہ بچے جاکے کہیں نہ کہیں اس ساری چیز کو نظر انداز کرتے ہو جب اس طرح کی گتیویدیو میں سلیپت ہوتے ہیں تو اسے ایڈوکیشنل جو انسٹیوشن ہے اس کے نام کے اوپر بھی دھبا لگتا ہے جس پردیش میں ایسی گٹنائیں ہوتی ہیں اس پردیش کے نام کے اوپر بھی بٹا لگتا ہے اور سب سے پہنچانیاں میں بلیدان دیا ہوتا ہے ان کے جو سپنے ہیں وہ بھی چکنا چور ہوتے ہیں تو ایک بہت بڑا پہلو اس کا یہ بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو جنریشن اس طرح کے کرتیوں میں سلیپت ہے ان کو کم سے کم سماج اور جس انسٹیوشن میں وہ سکشا گرہن کر رہے ہیں جس کی پرتیشتھا ان کے کام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ان کے بیوار اور اچرن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور وہ ماتا پتا جن اپنا پورا بلیدان دے کر پربانی کر کے کئی تو ایسے پیرنٹس ہیں جن کی حیثیت نہیں ہوتی بچوں کو اتنا بچوں کے اوپر اتنا خرچ کرنے کی تو کرز لے کے بھی ماں باپ کئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں بچوں کے کیرین میں لانکر تو واتا پتا کے سپنوں کو دھیان میں رکھے اس سیٹیوشن اور پردیش کی جو پرتیشتھا ہے اس کو دھیان میں رکھتے میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں اس طرح کے بچوں کو سوچنے کی ضرورت ہے رہی بات اس مددے کے اوپر قانون کی نیموں کی میں ابھی دیکھ رہا تھا جب آپ نے اس لیویٹ کے لیے کہا تو میں تھوڑا اس میں کوگل میں سرچ کیا اس پر دو ہزار نو میں باقاہدہ ہیمارچنل پردیش سرکار نے ایک ایکٹ بنایا اور اس کا نام ہے ہیمارچنل پردیش ایڈوکیشنل انسیٹویشنز پروہیپشن آف ریگنگ ایک دو ہزار نو اور اس ایکٹ کے اگر آپ جو آرٹیکل سے پرابدھان ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں گے تو ریگنگ لینے والے بچے ان کے پرتی بھی سخت قانون ہے سخت نیم ہے پرابدھان ہے قانون کے اور جو جن انسیٹویشنز میں اس طرح کی گھٹنائیں ہوتی ہیں جو ان انسیٹویشنز کو چلانے والے چاہے پرنسیپل ہیں کوئی ہیڈ ماسٹر ہے کوئی وارڈن ہے جو بھی اتھارٹی ہے وہ اتھارٹی اگر اس میں نیگلیجنز کرتی ہیں تو ان کے خلاف بھی قانون میں پرابدھان ہے ان کو پروسیگوٹ کرنے کا دربھاگی پورن پہلو یہ ہے سنجے جی نے بھی بلکل ٹھیک کہا پربین جی نے بھی صحیح کہا کہ یہ جو قانون کے پرابدھان ہیں ان پرابدھانوں کو ان کی سپریٹ میں جو ہے وہ عمل میں نہیں لیا جاتا جس کی وجہ سے اس طرح کی گھٹناؤں کو انجام دینے والے جو چھاترے کہیں نہ کہیں ان کا اتصاہ بڑھتا ہے اور جو 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 صرف اپنا یہ مقصد لے کے اس سیچویشنز میں آتے ہیں کہ ہم نے اپنی پڑھائی پوری کرنی ہے ہم نے اپنا کیریر بنانا ہے ایسے بچوں کو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی گھٹناؤں سے بہت نفصان ہوتا ہے جو گھٹنہ کرم ہوئے ہیں دربھاگی پورن ہیں اور نشید طور پر یہ جو قانون بنا ہے جو ایکٹ بنا ہے اس نے جو پرابدھان ہے اس کے مطابق جتنے بھی انس ایجوکیشنل انسٹیوشنز ہیں ان ایجوکیشنل انسٹیوشنز کے جو پرشاشن ہے یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس طرح کی گھٹنہ جو ہے ان کو روکے نہ ہونے دو اور اگر کہیں دربھاگی پورن ہوتی ہیں تو ایسی گھٹناؤں کو دھیان میں رکھتے ہیں نیما نسار بینہ کسی لحاظ کے جو ہے وہ کاریوائی ہو اور اس طرح کے جو مشیویس elements ہیں کچھ بچے جو ہاری ہوتے ہیں شرارتی قسم کے جو ایجوکیشنل انسٹیوشن کے ہیٹ ہیں وارڈن ہیں اگر ہوسٹل کی بات ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ ایسے بچوں کے جو پیرنٹس ہیں گارڈینس ہیں ان کے دھیان میں ان کی ایکٹیوٹیز کو لے کے آئے تاکہ پیرنٹس بھی اس ہوں گا کہ جو پرشاشن کی طرف سے ایجوکیشنل انسٹیوشن کی جو اتھارٹیز ہیں ان کی طرف سے ان مسئلوں میں جو پتا ہی ہے وہ بلکل برداشت کرنے لائک نہیں ہونی چاہیے اور اس میں سنجے جی نے جیسے کہا پولیس کی بھونکہ ہے آگے جو پروسیکوشن کرنے والے ایڈوکیٹس ہیں جو پربیوستہ ہے اس کی بھونکہ ہے تو ایک پول پروپ سسٹم اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہونے کی ہوشکتا ہے تاکہ اس طرح کی گھٹنا ہے نا اور جو سکشن سانسطان ہیں ان میں ایسا بات کرنوں کہ بے خوف ہو کر بچے جس مقشب کے لیے جس لکشے کے لیے انسٹیوشن میں گئے ہیں اس لکشے کو وہ برابط کرسکے ہیں جی لیکن پریم جی ہوتا ہے ایسا بھی آئی آئی ٹی منڈی میں جو ایٹی ٹو بچے جو میٹ اینڈ گریٹ کے بہانے انہوں نے جونئر کے ساتھ جو ریکنگ کی ماملے کو نا کہیں نے کہ انسٹیوشن دبانے کی کوشش کرتے ہیں پترکار لگے رہے پورا دن پوچھنے لیکن کوئی بتایا نہیں گیا پولیس سے بات کی گئی پولیس کو جانکاری تک نہیں تھی پولیس کو بھی کہیں نہ کہ انسٹیوشن دور رکھتے ہیں ان معاملوں میں جبکہ یہ جو ایکٹ ہے ہمارا اس میں پرویجن ہے کہ 24 hours کے اندر اندر پولیس کو انفارم کرنا ہے لیکن نہیں کیا جاتا ہے لیکن بعد میں اس معاملے کو کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ جو منیجمنٹ ہوتی انسٹیوشن کی وہ دبانا چاہتی ہے کہ ان کے سنسطان کی بدنامی نہ ہو دیش پردیش میں اس لیے یہ کوششیں ہوتی ہیں ان کوششوں کی آڑ میں ہی کم سجادی جاتی ہے ان کو اور وہ بچے پھر رکھتے نہیں ہیں آگے پھر وہ انسرن کرتے ہیں ان چیزوں کا اس کے لیے ایک جاگوکتہ کا ابھاو ہے کہیں نہ کہیں انسٹیوشن کو لوکل ایڈمیسٹیشن کے ساتھ جوڑنے کی بھی نیمت طور پر کچھ عرصے کے بعد جتنے بھی ایڈیوکیشنل انسٹیوشنز ہیں ڈسٹرک ایڈمیسٹیشن کو جس جلے میں وہ ہیں اس کے جو ان کے جو ہیٹ ہیں ان کے ساتھ ریگلر بیسیز کے اوپر ریگلر بیسیز بطلب کہ تیچار مہینے کے وقت پہ ہوں چھے مہینے کے وقت پہ ہوں ان کی میٹنگز لینی چاہیے اور پورا فیڈ بیک انسٹیوشنز کے ماملوں کے وشے میں جو ہے وہ پرشاشن کے پاس ہونا چاہیے میں بلکل آپ سے اس ماملے میں سہمت ہوں اور جو اس کی جو ایتھارٹیز ہیں کسی بھی انسٹیوشنز کی انسٹیوشنز کی انسٹیوشن ہے ایکٹ میں تو اگر وہ دوانے کا پریاس کرتے ہیں تو نشری طور پر جو ہے ان کے خلاف بھی کاروائی کی جاسکتی ہے لیکن اب پہلو یہ ہے کہ کرے کون وہی بات آ جاتی کہ بندر کے گلے میں گھنٹی کون باندے گا اب وہ گھنٹی باندے کا کام جو ہے وہ کسی نے کسی کو کرنا پڑے گا لیکن قانون میں میں سمجھتا ہوں کہیں بھی کہیں کسی بھی طرح سے کوئی اس میں ایسا کوئی سکوپ نہیں ہے کہ کوئی بچ سکتا ہو ہر کسی کو باندھنے کے لیے ایک فول پروف ایکٹ جو ہے سرکار نے بنایا ہے اور اس کو لابو کرنے کی بچ شکتا ہے یہ میں یہ میں کہنا چاہتا ہوں جی سنجے جی دھومل صاحب کے سمجھ میں ایک پریاس ہوا ہے ہمارچر پردیش کو ایڈوکیشن ہب بنانے کا بہت سے نیجی انسیجیوشن آئے بڑے انسیجیوشن آئے سرکار انسیجیوشن میں بھی اضافہ ہوا لیکن اسی سمجھ آپ کو یاد ہوگا کہ امن کچرو معاملہ آیا اور اس کے بعد ایک بہے کا محول ہو گیا لیکن ادھکتر معاملے سب انسیجیوشن میں ریکنگ ہو رہی ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے لیکن رپورٹ نہیں ہو رہے ہیں معاملے کیونکہ معاملہ دھیان میں اگر لائے جاتا ہے وہاں پرنسیپال یا ڈین کے دھیان میں تو وہ کہیں نہ کہیں اس معاملے کو آپس میں رجا مندی کر آکے ختم کر دیتے ہیں یہی کارنہ ہے کہ جب بڑا معاملہ ہو جاتا ہے وہی دھیان میں آتا ہے چاہے ہم اپنے ایچ بی ایو کی بات کر لیں آئی جی ایم سی کی بات کر لیں چاہے ہم نیجی میڈیکل کالج ہو ہے سولر میں اس کی بات کر لیں پچھلے دنوں میں ہر جگہ ہی ماملے آئے ہیں اور کئی سٹوڈنٹ تو اتنے ڈپریس ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی پڑھائی بیچ میں چھوڑ کے ان کو جانا پڑ جاتا ہے یا کالج چینج کرنے کی وہ اپلیگیشن دیتے ہیں ان سبھی مددوں پہ جاگروک کا جو اباب ہے سب سے بڑا منیجمنٹ کمیٹیاں جو ہیں وہ اس کو بڑے ایسے ماملوں میں سب سے بڑی بات وہی آ جاتی ہے لے دے کر کے کہ ہم ایسے ماملوں کے اندر آج تک ایک نظیر پیش نہیں کر پائے ہے کیونکہ بات وہی ٹک جاتی ہے کہ پروسیکیوشن چیک نہیں کرتی ہے پولیس کی انویسٹیگیشن کو چیک نہیں کرتی ہے اگر کوئی بڑا ماملہ آیا ہے اور پولیس جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا رول نہیں نبھا پاتی ہے اس میں میں سرکاروں کو نہیں دوشت دوں گا کہ کس کے کاریکال میں کیا ہوا لیکن جس کے بھی کاریکال میں جو بھی گھٹنا ہوگی اس کو انویسٹیگیشن کرنے کا ادھیکار جو ہے وہ پولیس کے پاس ہے ایجنسی جو ہے وہ پولیس ہے پولیس کے بعد پروسیکیوشن ہے پروسیکیوشن بھی گمبھیر نہیں ہے کہ عدالت میں ماملہ رکھنا ہے اس میں کس طرح سے سجا دلوائی جا سکتی ہے وہ اس کے لیے گمبھیر نہیں ہے اور پولیس کی ایسے ماملوں میں پولیس کی بھومی کا جو ہے وہ ادھیک تر ماملوں میں پولیس کی بھومی کا سندگ درہتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے وہ ماملے آگے بڑھ نہیں پاتے کہ وہ سماج کے لیے ایک نظیر بن پا ہے اب آپ کو میں یہ امن کچرو کا تو مار بیٹ کا کیس تھا جو انیس سو چھانوے کا نائنٹی نائنٹی سکس پون نواراسو کا کیس جو میں تمیل نادو کا بتا رہا ہوں اس میں تو ایک جو سینئر تھا اس نے کہا کہ میرے جوتے کا سول جو ہے وہ اس کو چاٹو جب اس نے منع کر لیا تو وہ وہ جو ہے وہ بلیک بیل تھا کراٹے کے اس نے اپنے گر جو ہے وہ اس میں یوز کر کے اس کو مار دیا اس لڑکے کا قتل ہو جاتا ہے اور صرف بات قتل تک نہیں رکھتی ہے اس بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پوری سٹیٹ کے الگ الگ حصوں میں پھینکا جاتا ہے اس کو تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد جو ہے وہ دیش کو جاگنا چاہیے تھا ایسی 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 کلپنا جو ہے وہ سماج کے اندر کوئی کسی پروفیشنل انسٹیوٹ کے اندر جہاں کوئی ریبلری کوئی ہو تب بھی ایک ریگن کے نام کے اوپر قتل کر کے قتل کے بعد جو ہے کوئی بال لے کی گلتی سے ہو گیا لیکن اس کے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ایسی مان سکتا کہ لوگ تو سماج کے لیے جو ہے وہ زہر ہیں مجھے بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہیں لیکن ان کو ایسے لوگوں کو قانون کے انترجتنی ان کو تو جینے کا ادھیکار ہی دینا جو ہے وہ سماج کے لیے جو ہے ہم کوئی وش چھوڑ رہے ہیں ایک زہر ایسا فیل آ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سندگد کیونکہ انویسٹیگیشنز جو ہے وہ پور ہوتی ہیں آپ دیکھئے انٹی کرپشن بیبھاگ جو ہے وہ پولیس کا ہے لیکن ہر چوتھے دن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پٹواری پکڑا پنچائے شیکری پکڑا آج تک آپ نے کتنا پڑا اخواروں میں پڑا کی فلاں پکڑا تھا چلو دس سال بعد ہی اس کو سجا ہو گئی نہیں ہوتی ہے چھوٹ جاتے ہیں چھوٹ جاتے ہیں کیوں کمجوری پکڑا کس نے پکڑا بھی پولیس نے چھوڑا کس نے چھوڑا بھی پولیس نے کیونکہ انہوں نے کیس کمجور کر دیئے تو ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ ہم اب ایک معاملہ میں اور بتاتا ہوں حالانکہ وہ ریگنگ سے سمبتیت نہیں ہیں ابھی جو چمبہ میں پچھلے دنوں قتل ہوا میں سوئم وہاں پہ گیا تھا اب وہ پولیس کے سامنے جو ہے پولیس نے سرکار کے آگے پیش کر دیا کہ جی یہ تو پیار کا پیار اور اس کا جو ہے وہ وہ قصہ تھا کچھ ایسا وہ نہیں تھا ان کی لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ سمبند بنانے کی ہے جس کی اس طرح سے پیش کر دیا جبکہ وہاں پہ ایسی وہ آتی ہے جب وہاں پہ لوگوں سے بات کی جاتی ہے پریوار سے بات کی جاتی ہے تو جس وقتی جو وقتی اس میں گرفتار ہوا ہے اس کی گتیبیدیاں جو وہ سندگت گتیبیدیاں تھی اس کو جس میزر سے دیکھنا چاہیے تھا لیکن پولیس جو ہے وہ ایسے معاملوں کو آگے نہیں investigate کرنا کہا تھی اور مکھے منتری وہی بولیں گے کیونکہ مکھے منتری کو first hand information جو ہے ultimately جو ہے مکھے نے وہی بولنا ہے جو اس کو جلا کا پولیس کپتان جو ہے جو ان کے سامنے تصویر پیش کرے گا وہ وہی شبد بولیں گے تو اس لیے جو ہے سب سے بڑی بھومی کا کولیج پرشاٹن کے بھی بعد میں سب سے اگر پولیس امامداری کے ساتھ جو ہے وہ ایسے معاملوں کو دکھت بڑا کیا رہی ہے کہ ایسے معاملوں میں کوئی بھی institution پولیس کو inform ہی نہیں کر رہا ہے دکھت یہ ہو رہی ہے سٹوڈنٹ کے future بھی دیکھ رہے ہیں اپنی image بھی دیکھ رہے ہیں اس چیکر میں یہ ریکنگ کو بڑاوہ مل رہا ہے کول ملا کے سجا کیا دی جاری ہے تین مینے classes نہیں attend کرے گا کوئی دس جار کا جرمانہ لگا دیا بیس جار کا جرمانہ لگا دیا چار مینے hostel میں نہیں اس کو گسنے دیں گے اس سے تو ہنسلے اور بڑھ رہے ہیں کیونکہ ہمارا کچھ نہیں کرتا سوال یہ مجھے 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 لگتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر مکھے منتری کو جو ہے وہ سنجیدگی سے پیش آنا چاہیے اور سمیں رہتے جو ہے وہ کوئی ایسا institute جو ہے اگر معاملے دبانے کی کوشش کرتا ہے جیسے پریم کاشل جی نے کہا کہ قانون کے اندر پرابدھان ہیں لیکن بات قرف ہے اس کی implementation کی اس کو کس طرح سے implement کروانا ہے مجھے لگتا ہے کہ شکشہ بیوہاگ کو نردیش دینے چاہیے اور سبھی ایسے مہترپورن کیا جتنے بھی سنسطان ہیں ان کی بیٹھک جو ہے وہ کر کے سخت دشا نردیش جانے چاہیے کہ بھوشیہ میں کوئی بھی ایسا کیس جو ہے اگر دبانے کا پریاس کیا گیا تو اس کے لیے جو پرابدھان بنائے گئے ہیں اس میں بینا کسی بہتباؤ سے جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کاروائی کی جائے گی اور ان کو جو ہے وہ اس کے لیے جواب دیں بنانا چاہیے جی چلیے آج ہم چرچہ کر رہے تھے کہ ریگنگ کی سمسیہ ہمارچل پردیش میں بڑھتی جا رہی ہے اور اس سمسیہ کا سمادھان تب ہی ہو سکتا ہے جو انٹی ریگنگ ایکٹ ہمارچل پردیش میں لاغو ہے اس کے قانونوں کو سکتی سے لاغو کیا جائے وہ کیا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں سٹوڈنٹ کے فیچر کو بچانے کی بھی کوشش کی بدنامی نہ ہو ان چیزوں کو لے کے ریگنگ کے دکتر معاملے تو رپورٹ ہی نہیں ہو رہے ہیں اور جو تین معاملے کی دو ماہ میں آئے اس سے ہمارچل پردیش چونکہ ہے کیونکہ ایک بیٹی نے ریگنگ سے تنگ آ کر آسمتیا کی کوشش کی ہے اور ریگنگ کی سمسیہ کا حل کیسے ہو اب سرکار اس پہ کیا دشانر دیتی ہے کیونکہ یہ دیش بھر کی سمسیہ ہمارچل پردیش میں بچے ریگنگ کے ڈر سے ڈپریشن میں بھی جا رہے ہیں ان چیزوں کو سب سے ان کا دیان کیسے ہٹ آیا جائے بچے پڑھائی کی طرف کیسے دیان دیں اور انسیچوشن کی منیجمنٹ کمیٹیاں ایک پڑھائی والا محول ایک انٹی ریگنگ محول اپنے انسیچوشن میں بنائی اس کے لیے سرکار کو اور بھی پریاس کرنے ہوں گے آج ہم نے اسی وشے میں چرچہ کی آپ سب نے اس چرچہ میں بھاگ لیا میں سب کا مجھے دنیا وات کرتا